بلوچستان پاکستان حکومت کا ہفتے سے دومیسٹک فلائٹ آپریشن بحال کرنے کا فیصلہ سخت ایس سو پیس کے تحت محدود پیمانے پر پروازیں چلائی جائیں گی آئندہ ہفتے ٹرینے اور بینل صوبائی ٹرانسپورٹ بحال کرنے کا بھی امکان ادھر لوگ ڈاؤن کے باعث پاکستان میں پھسے ہزاروں برطانوی شہری وطن واپس پہنچ گئے ملک بھر میں جاری جزوی لاکڈاؤن وفاق کا رمضان کے آخری عشرے عرید کے موقع پر ایس سو پی پر لازمی عمل کے لیے سوگوں کو مراسلہ دراوی کے لیے تیہ کردہ ایس سو پی کا آخری عشرے عرید کی نماز پر بھی اطلاق ہوگا نیشنل کمانڈن آپریشن سینٹر کے فیصلے کے مطابق یوم علی رضی اللہ عنہ کے جلوسوں پر بھی پابندی ہوگی لاکڈاؤن کی خلاف ورزی پر قانونی کاروائی کی بھی ہدایت کراچی میں ایس سو پی کی خلاف ورزی پر کئی مارکٹس بازار اور شاپنگ مال سینٹ زینب مارکٹ، وکٹوریا مارکٹ، انٹرنیشنل مارکٹ، مدینہ سٹی مال، گل پلازا بھی شامل زل انتظامیہ کے مطابق ایس سو پی پر عمل کی یقین دہانی پر مارکٹس کھولنے کی اجازت دینے تاج رہنمہ تیق میر کی انتظامیہ کی کارروائی کی حمایت کہا ان بازاروں میں ایس سو پی کی خلاف ورزی ہو رہی تھی بازار میں ماس کا استعمال نہ سماجی فاصلے کا خیال عید کے لیے کرنی ہے خریداری، باہر نکل آئے بڑی تعداد میں شہری بازاروں اور سڑکوں پر رش، ایس سو پی کی خلاف ورزیاں جاری دکانداروں نے بھی حکومت سے کیے وعدے بھلا دئیے وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایس سو پی پر عمل کی رپورٹ مانگ لی اسلم اقبال کا انارکلی بازار کا دورہ ایس سو پی کی خلاف ورزی کرنے والے بازار بند کرنے کا اندیا شہبازگل، وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے سیاسی کمیونکیشن تائینات، اہدہ، اعزازی ہوگا، نوٹفکیشن جاری ادھر شہبازگل نے پروگرام ہارٹ ٹاک میں کہا ملک میں پہلی بار کچھ مصبت ہو رہا ہے سابق وزیراعظم کے پاس سانی نشتر یا آرے فلوی جیسے لوگ نہیں تھے موجودہ وزیراعظم سے تو ملنے جانے والوں کو چائے بھی بمشکل ملتی ہے سابق ادبار کی طرح وزیراعظم ہاؤس میں کھابے نہیں چلتے اپوزیشن لیڈر نے اجلاس بلایا اور خود نہیں آئے وزیر اطلاع شبلی فراس کی پروگرام نائٹ ایڈیشن میں گفتگو مزید کہا اگر جان بچانے والی عدویات کی آر میں بھارت سے کچھ اور میڈیسن منگائی گئی ہیں تو ایکشن ہوگا قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے شہری رحمان نے کہا کہ وفاق کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں وزیراعظم پنزاب شوگر انکوائری کمیشن میں پیش وزیراعظم سندھ کا انکار کمیشن نے چینی پر سبسیڈی کے معاملے پر مراد علی شاہ کو آج طلب کیا ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے ایف آئیے کو مراد علی شاہ کے پیش نہ ہونے کے مطالق بتا دیا ادھر عثمان بزدار نے کمیشن میں بیان کلم بند کرا دیا وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کا کہنا ہے عثمان بزدار اور اسد ابر نے کمیشن میں پیش ہو کر قانون کے احترام کی مثال قائم کی نیب میں بیس سال پرانے کیسز کس کے کہنے پر کھولے گئے مسلم لیگ کاف نے معاملہ وزیراعظم کے سامنے اٹھا دیا عمران خان سے وفاقی وزیر تارک بشیر چیما کی ملاقات پارٹی کے تحفظات سے آگاہ کیا وزیراعظم سے معاملے کی چھانبین کرانے کا مطالبہ زرائق مطابق وزیراعظم نے مطالبات پر چوبیس گھنٹوں کا وقت مانگ دی ای سی سی کا اجلاس زراد کے لیے سو عرب روپے کا پیکج منظور کسانوں کو خاد کیڑے ماردویات اور کپاس کے بیچ پر سبسیڈی دی جائے گی زرائق کرزوں پر شرع سود اور اندرون ملک تیار ٹریکٹر پر سیلز ٹیکس میں کمی کی جائے گی پیکج میں چھپن آشاریا چھ ارب روپے ریسرچ پر استعمال ہوں گے وزیراعظم سردار عثمان خان گزدار کے جنوبی پنجاب میں دیرے آج دیرہ غازی خان میں کئی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے کمیشنر آفس پر افسران کے ساتھ اجلاس بھی ہوگا امن و آبان ترقیاتی منصوبوں اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی مہوش حیات نے رمضان المبارک کی مناسبت سے اپنی آواز میں ریکارڈ شدہ نات کرم میرے آقا ریلیس کر دی سوشل میڈیا پر پیغام میں مہوش حیات نے کہا یہ نات ان کے دل کے بہت قریب ہے اور برطانیہ کے ٹاپ ٹوئنٹی امیر ترین گلوکاروں اور موسیقاروں کی فیرست جاری انڈریو لائٹ ویبر اور پال میکارنٹی آٹھ سو میلین پاؤنڈ کے ساتھ سر فیرست گلوکارا ریحانہ چار سو ارسل میلین پاؤنڈ کما کر تیسرے نمبر پر آگئیں سر ایلٹن جان چوتھے اور سر میک جیگر پانچوے نمبر پر آگئیں موسیقی 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 تو پھر ہی دیکھیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال ہے تقریباً سات سو ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیئے تھے لیکن اور جتنی اتنی انفیکشن کی بات ہوتی جی انفیکشن بڑھ رہی ہے ایکشلی اگر انفیکشن بڑھے گی تو شرعہ امواد جو ہے وہ تناسب کے حساب سے اور کم ہو جائے گی لیکن ہمیں ساتھ ساتھ جب تنقید کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے پرواہ نہیں کی میں پوچھتا ہوں کہ ان کی آپ نے پرواہ کی جو تنقید کر رہے تھے انہوں نے اس چیز کی پرواہ کی کہ لوگ جو ہیں ان کے لوگ ڈاؤن کے اثرات عام الادمی پہ کیا ہوں گے انہوں نے اس چیز کی پرواہ کی کہ جو بچارے روز صبح گھر سے اٹھتے ہیں اور مزدوری کے لیے جاتے ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے کیا انہوں نے اس چیز کی پرواہ کی کہ جو دکاندار صبح اٹھتا تھا اور وہ اپنے دکان سے روز کی کمائی کر رہے تھا اس کے کیا حالات ہوں گے آج کی اخبار میں رابہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر صاحب آج کی اخبار میں پنڈی میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور پھر اپنے آپ کو قتل کیا اور اس کی وجہ کیا بتائی وجہ بتائی کہ سارے ذرائع آمدن جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا تو اسی لیے اسی لیے جو ہماری پرائیم منسٹر نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ ہم نے بیماری کبھی مقابلہ کرنا ہے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بیماری جو ہے اس کو ہر طریقے سے اس کا مقابلہ کرے اور لوگ ڈاؤن کیے ہم نے اور ہم نے جتنے تعلیمی ادارے تھے وہ سارے بند کر دیئے جتنی شادی ہال تھے ٹرانسپورٹ سب کچھ بند کر دیا لیکن ساتھ ساتھ ایک ہمارا سوچ یہ تھی کہ اگر ہم نے معیشت کے لیے کچھ نہ کیا اگر ہم نے وہ لوگوں کے لیے روزگار کے لیے کچھ نہ کیا تو پھر جو حالات ہوں گے وہ بہت ہی برے ہوں گے آپ یہ دیکھیں سپیکر صاحب کہ وہ جو developed countries ہیں اس کے اندر جلوس جرسے نکل رہے ہیں کہ معاملات سے موازنہ کریں تو پھر ہی دیکھیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال تقریباً سات سو ہے یہ بھی بہت زیادہ ہے اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے تھے لیکن اور جتنی تنی انفیکشن کی بات ہوتی جی انفیکشن بڑھ رہی ہے ایکشلی اگر انفیکشن بڑھے گی تو شرائع مواد جو ہے وہ تناسب کے حساب سے اور کم ہو جائے گی لیکن ہمیں ساتھ ساتھ جب تنقید کی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے پرواہ نہیں کی میں پوچھتا ہوں کہ ان کی آپ نے پرواہ کی جو تنقید کر رہے تھے انہوں نے اس چیز کی پرواہ کی کہ لوگ جو ہیں ان کے لاکڈاون کے اثرات عام آدمی پہ کیا ہوں گے انہوں نے اس چیز کی پرواہ کی کہ جو بچارے روز صبح گھر سے اٹھتے ہیں اور مزدوری کے لئے جاتے ہیں ان کے کیا حالات ہوں گے کیا انہوں نے اس چیز کی پرواہ کی کہ جو دکاندار صبح اٹھتا تھا اور وہ اپنے دکان سے روز کی کمائی کر رہے تھا تھا اس کے کیا حالات ہوں گے آج کی اخبار میں رابہ سپیکر ڈیپٹی سپیکر صاحب آج کی اخبار میں پنڈی میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو قتل کیا اور پھر اپنے آپ کو قتل کیا اور اس کی وجہ کیا بتائی وجہ بتائی کہ سارے ذرائع آمدن جو تھے وہ ختم ہو چکے تھے اور گھر میں کھانے پینے کے لیے